السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چوکلے کیک کی بہت ہی اسام ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ پانچ منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ ریسپی بجٹ فینلی بھی ہے اس لئے آپ اس کو ڈیلی بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں جی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ایک مائکرو سیف ڈیش آپ نے اس کو بٹر سے گریس کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے بٹر پیپر اور بٹر پیپر لگانے کے بعد آپ نے اس کو بھی آئل سے کر لینا ہے گریس اور اس کے بعد آپ نے اس ٹریک کو رکھ دینا ہے سائی پہ اور لے لینا ہے ایک باول جس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے نارمل ٹیپریچر پہ ایک کپ دودھ کا اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ون تی سپون سے کا یعنی وینیکر اور یہ دونوں چیزیں آپ نے ڈالنے کے بعد ان کو کر لینا ہے مکس اس طریقے سے آپ کا بٹر ملک بن کے ریڈی ہو جائے گا اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کواتر کپ آئل اور یہ جو ہے ویجیٹیبل آئل ہونا چاہیے آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں بس اس کی کوئی سٹرونگ سمیل ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف تی سپون وینیلا ایسنس اور اس کو بھی آپ نے کر لینا ہے مکس اب ہم ڈالیں گے اس میں ڈرائی انگریڈینس اور جو یہ اسٹینر ہے اس کو سنک ہونے سے بچانے کے لیے ہم ڈال دیں گے اس میں فوک اور پھر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ون این ہاف کپ ہم اس میں لیں گے آل پرپس فلار یعنی میدہ میدے کو اچھے طریقے سے چھاننے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کواتر کپ کوکو پورڈر ساتھ پہ ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر اور ون ہی ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کافی پورڈر کافی پورڈر بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ایڈ کرنے نہیں تو سکپ کرنے ساتھ پہ آپ نے ڈال دینا ہے ون پنچ سالٹ کی اور پھر ان سب چیزوں کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک کپ چینی اور پھر چینی ڈالنے کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو ایک ہی ڈائریکشن میں ہلکی ہاتھ سے جو ہے مکس کر لینا ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس جو ہے بیٹر کچھ اس طرح کا ہو جائے گا تو بس جب آپ کے بیٹر کی یہ کنسسٹنسی آج ہے تو آپ نے جو ہے اس یہاں پہ اس کو مکس کرنا بند کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ کو جو بیٹر کی ایک پرفیکٹ کنسسٹنسی مل چاہے گی بس اب آپ نے اس کو شفٹ کر دینا ہے اپنی مایکرو ویف سیف ڈش میں جس کو ہم نے آلڈی پرپیر کر کے رکھا ہوا ہے اور مایکرو ویف میں رکھنے سے پہلے آپ نے تین چار بار اس کو ٹیپ کرنا ہے تاکہ ائر ببلز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے مایکرو ویف میں جو میرا کیک ہے وہ پانچ منٹ میں جو بیک ہو جاتا ہے لیکن آپ جو ہے چار منٹ کے بعد اس کو ایک بار چیک کر لیں کیونکہ جو ٹائم ہے بیک ہونے کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے مایکرو ویف کے سائز پہ اور آپ کے مایکرو ویف کے ٹائپ پہ یہاں پہ میں نے کیک کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور جتنی دیر میں کیک تھنڈا ہو رہا ہے اتنی دیر میں میں اس کے لئے ایک چوکلیٹ گناش تیار کر رہی یہاں پہ میں نے 80 گرام چوکلیٹ لے لیا ہے اور اس میں 3 ٹیبل سپون جو ہے میں نے ملک کے ایڈ کر دی اور میں نے اسے 30 سیکنڈ کے لئے مائکروویر میں رکھا تھا اور 30 سیکنڈ میں چوکلیٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ملٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو دبل بوائلر میتھڈ سے بھی ملٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کیک بھی تھنڈا ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کناروں کو بھی چھوڑ دیا اور جب یہ کیک تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ قطبہ خود جو ہے وہ ملٹ سے باہر آ جاتا ہے تو جب آپ اس کو الٹا کریں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے ملٹ سے باہر آ جائے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ پیپر جو ہے وہ ڈش کے ساتھ لگاو ہے اور کیک بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ باہر آ گیا تو اب ہم کریں گے کیا کہ جو یہ کیک کی اوپر والی تھوڑی سی ان ایون سکن ہے ہم اس کو اتار دیں گے ویسے تو کیک ریڈی ہے آپ اس کو ایزیلی بھی کھائیں تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو سرف کرنا ہے یا آپ اس کو تھوڑی سی زیادہ رچ لکھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ یہ چاکلیٹ گناش جو ہے وہ لگا لیں تو یہ سکن اتارنے کے بعد میں اس پہ سپیڈ کر دوں گی یہ جو چاکلیٹ گناش ابھی میں نے بنایا ہے تو بس اس طریقے سے آپ نے جو یہ گناش ہے وہ اس پہ پور کر دینا ہے اور اگر آپ اس کو ڈبل لیئر کا کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ دو بار سیم میتھڈ سے کیک کو بیک کریں اور پھر اس سینٹر میں لگائیں یہ گناش اور اس کے بعد دوسرا کیک کا پی سکیں اور اس کے اوپر بھی آپ یہ چاکلیٹ کی جو میں نے گناش بنایا ہے وہ آپ لگا دیں تو آپ کا ڈبل لیئر کیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں آپ اس کی تھکنس چیک کریں بہت ہی زبردست قسم کا جو کیک ہے وہ جز فائف منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور جب آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی بس اس کے ساتھ ہی میں لوں گی آپ سے اجازت ملوں گی نیکس فلوک میں یا کسی نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ